ایک آن دنگی فنڈنگ ماملے میں پرتیبندی زمانت اسلامی سمو کے خلاف چلری جانچ میں راشتری جانچ ایجنسی اگلے سبتہ جمہور کشمیر میں اپنے کیڈرز کے خلاف چھاپے کی ایک اور سیریز کی یوچنہ بنا رہی ہے سوطروں نے بتایا کہ اگلے سبتہ کسی بھی سمیں جمہور کشمیر میں جے ای آئی کیڈرز اور ان کے سمرتکوں کے پریسروں پر نئے سیرے سے تلاشی لی جا سکتی ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جانچ کرتا کہ ماملے کے سمند میں کچھ اور سوراک ملے ہیں ایک درجن سے ادھک جے ای ای کیڈرز اور پرتیبندی سنگٹھن سے جڑے سندگدوں سے پوچھتاچ کے دوران یہ نیے سوراک ملے ہیں ماملے میں چلری جانچ کی جانکاری رکھنے والے این آئی کے ایک انے ادھکاری نے بتایا کہ جے ای آئی کے دس سکیڈرز اور سندگدوں سے ایجنسی مکھیالے میں ایک سبتہ سے ادھک سمیں تک پوچھتاچ کی گئی ہے اور پانچ سے ادھک سندگدوں سے ابھی بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے ادھکاری نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں این آئی کے ادھکاریوں نے جن جے ای آئی سندگدوں سے پوچھتاچ کی ہے وہ گاندربل، شینگر، کپوڑا، باندیپوڑا، راجوری اور ڈوڑا زلوں کی ہیں سوطروں نے بتایا کہ زماعت اسلامی معاملے سے جڑے کچھ اور لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے اور انہیں جلدی طلب کیا جائے گا نائی نے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں جن سندگتوں سے پوچھتاچ کی ہے وہ جے آئی کیڈر میں سے ہیں جن کے آوازے پریصوروں پر اور نائی نے آٹھ اگست اور نو اگست کو شینگر، بڑھگام، گاندربل، بارامولا، کپوڑا، باندیپوڑا، انتناک شوپیاں، پلواما، کلوگام، رامبن، ڈوڑا، کشتوار اور راجوری زلے میں 61 ستانوں پر چھاپے ماری کی تھی اور چھاپے ماری کے دوران ان کے پریصوروں سے زبط کیے گئے دستاویجوں کے سمبند میں سندگتوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور جس کے ادھار پر آگے کی تیاری نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کر لی ہے